جنرل باجوہ نا امراند خان کسی نے ڈبل گیم نہیں کی اداروں نے سیاسی اتحاد کے حوالے سے خود فیصلہ کرنے کا کہا سابق آرمی چیف جاتے جاتے ہمیں پی ٹی آئی کا راستہ دکھا گئے ساتھ دینے کا فیصلہ مرضی سے کیا جو زبان دی ہے اس پر پورا اتریں گے ہمیں شریفوں پر اعتبار نہیں چار روز پہلے ہونے والی ملاقات میں بھی سسٹم پر بات ہوئی تیریکن صاف کے ارکان نے اپنے شریفوں کو آرام کا مشورہ دیا ہے چار ماہ کچھ نہیں ہوگا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ حکومتی رویے پر مناصر ہے امراند خان کہیں گے تو ایک منٹ نہیں لگائیں گے وزیرا پنجاب شہدری پرویز الہی کا انٹرویو جرینل ریٹائرڈ کمر جاوید باجوہ نے ڈبل گیم کی مونس الہی کو پی ٹی آئی اور دوسروں کو پی ڈی ایم میں جانے کا کہا گیا ہوگا ہماری لوگوں میں میں بھی کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ اور پیغام جاتا تھا جرینل فیس کو ہٹانے کے بعد خیئر ہو گیا تھا کہ میری چھٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نول لیگ نے توسیح کے حق میں ووٹ دیا تو علم ہوا کہ ان سے بات چل رہی ہے سابق آرمی چیف کو توسیح دینا بہت بڑی غلطی تھی کسی سربراہ کی مدت ملاسوت نہیں بڑھنی چاہیے امراند خان کا انٹرویو امراند خان کا تازہ بیان پارلیمانی اور جھمونی نظام پر حملوں کا تسلسل ہے پی ٹی آئی شرمن صرف اور صرف اتدار میں واپسی کے خواہشمن چاہے ملک کا نقصان ہو جائے وہ کسی بھی طور پر اپنے مقصد کا حصول چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف قٹویل امراند خان کے خلاف ادم اعتماد کے تحریک میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں سائفر کا نام لے کر غیر ملکی مداخلت کا شور مچایا گیا امراند خان دانشمندی کے بجائے مقبولیت پر یقین رکھتے ہیں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ شرمن پی ٹی آئی کا سیاسی ایجنڈا الیکشن اپنے وقت پر ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھردو کا غیر ملکی خبر عسائدارے کو انٹرویو توسی دینا غلطی تھی تو جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کو دوبارہ وہی پیشکش کیوں کی گئی امراند خان ایک دن مذاکرات کا بیان دیتے ہیں دوسرے روز کہتے ہیں مذاک کیا تھا ایسے میں ان سے کون بات کرے گا پی ٹی آئی شرمن سیاسی عتیم بن چکے اب انہیں کوئی سہولتکار ملیں گے نہ ہی جہاز خاجہ ساد رفیقی نیوز کانفرنٹ پی ٹی آئی ایم انتخابات سے بھاگتی رہی تو ہم مزید وقت زائے نہیں کریں گے تحریک انصاف فوری طور پر پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کی اسمبلیاں توڑ کر ریلیکشن میں جائے گی امران خان نے ارکانی اسمبلی کو حلقوں میں جانے کی ہدایت کر دی فواد شہدری امران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کا رسک نہیں لیں گے آپ میں دو تہائی اکثریت کے امید محض تحلیق انصاف کی غلط فہمی ہے پی ٹی آئی شرمن بات کرنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط طور پر بیٹھیں تاکہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکل سکے یوسف ریزا گلانی کی لوگرہ میں گفتگو وزیراعظم شہباز شریف آج منگلہ ڈیم کا دولہ کریں گے وزیراعظم منگلہ ڈیم کے یونٹ نمبر پانچ اور شے کی تجدید اور بحالی کے منصوبوں کا افتتح کریں گے ناہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ میں پی ٹی آئی لانگ مارچ دھرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت آج ہوگی گزشتہ سماعت پر عدالتیں انڈانت خان کو بھی نوٹس جاری کیے تھے اسرائیلی صدر آئیزک ہرزوک کا دورہ بہرین اسرائیلی صدر کا کسی خلیجی ریاست کا یہ پہلا دورہ ہے اسرائیلی صدر کی بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات موسمیاتی تبدیلی سلامتی اور اقتصادی تعاون کے امور پر تبادیہ خیال کیا گیا بہرین کے دورے کے بعد اسرائیلی صدر متحدہ اور بمارات جائیں گے جاورپنڈی ٹیسٹ کا آج فیصلہ کنڈروز پاکستان کو جیت کے لیے 263 رنز انگلینڈ کو آٹھ وقتیں درکار مہمان ٹیم نے 264 رنز ساتھ کھلاڑی آؤٹ پر دوسری ایننگز ڈیکلیئر کر دی امام الحق 43 اور ساؤتھ شکیل 24 کے انفرادی سکور پر نوٹ آؤٹ اور فوٹبال ورلڈ کپ کا ناک آؤٹ مرحلہ فرانس اور انگلینڈ کی کوارٹر فائنل میں رسائی فرانس نے پولینڈ کو تین ایک سے ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا انگلینڈ نے سنگال کو تین صفر سے شکست دے کر ٹاپ ایٹھ میں جگہ بنائی موسیقی